ہمانے رہیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس دی نولیج سکول قائد کیمپس سبجیک بیالوجی کلاس نائن شیپٹر نمبر تھری بائیو ڈیویسٹری لیکشن نمبر ٹو بیٹر لاسٹ ہے ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا ڈی فورسٹیشن تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اوور ہنٹنگ یہ چھوٹ چھوٹی ڈیفینیشنز ہیں کچھ اوور ہنٹنگ ہز بینہ سگنیفیشنٹ کاز آف دا سٹینشن آف ہنٹرڈ آف سپیشیز اور دا اندینجرمنٹ آف مینی مور سچ از ویلز آئی بیکس اوریال مارکھوڑ مارکھوڑ دا نیشنل اینیمل آف پاکستان کمرشل ہنٹنگ بوہت لیگل آف اینلیگل از دا پرینسیپل تھریڈز مینز کے اوور ہنٹنگ کی وجہ سے جو سپیشیز وہ ختم ہو رہی ہیں اگر ہم نے ان کی جو شکار پہ جو ہے وہ چاہے وہ لیگل ہو یا ہنگل اگر ہم نے اس کے اوپر پابندی نہ لگائی تو ان سپیشیز کے ختم ہونے کا خطرہ ہے اوور ہنٹنگ مینز کے ضرورت سے زیادہ شکار ٹھیک ہے تو یہ تھی اوور ہنٹنگ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سٹیپ فاردہ کنزرویشن آف بائیوڈیویسٹی تو اس میں ہمارے پاس دو ڈیفینیشن ہیں جو ہر بار بوڈز میں اس میں سے لازمی سوال آتا ہے اس میں دو ڈیفینیشن ہیں ایک یہ ہے ہمارے پاس آئی یو سی این وٹیز دا ایبریویشن آف آئی یو سی این تو اس کا ہے جی دا انٹرنیشنل انٹرنیشنل یونین فاردی کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل رسورسیز question یہ اس طرح آئے گا what do you mean by آئی یو سی این تو اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل یونین فاردہ کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل رسورسیز اور اس کے بعد what do you mean by www.wfp تو اس کا مطلب ہے the world will life fund پاکستان تو یہ دو short question ہیں یہ یہاں سے یہ دو short question آتے ہیں تو اس کے بعد world will life fund پاکستان work in close coordination with پاکستان ministry of the environment and other government and non-government institution the IUCN has prepared the first national red list list of endangered or threatened سی پیشیز تو یہ انٹرنیشنل یونین کنزرویشن آف نیچر جو نیچر رسورسیز ہے اس نے first time جو ہے وہ red list issue کی تھی جس میں انہوں نے جن سی پیشیز کا ختم ہونے کا خطرہ تھا ان کو جو ہے وہ انہوں نے لسٹ میں جو ہے وہ شو کیا تھا اب اس کے بعد ہمارے پاس جو چند step ہیں following are a few example of the environmental work that has carried out in پاکستان in order to conserve the سی پیشیز and associated habits یہ اس میں MCQs آسکتا ہے کوئی short question آسکتا ہے یہ جو step ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیشیز ہیں اس کو conserve کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے کون کون سے جو کام ہے کون کون سے جو step ہیں وہ کیے گئے تو سب سے پہلے ہے جی national conservation strategy in 1980 IUCN and the government of Pakistan formulated the national conservation strategy for Pakistan for the conservation conservation of Pakistan biodiversity second ہے United Convention on combating this terrification this is an international treaty against damage and poverty in dry lands Pakistan signed this in 1997 اس کے بعد ہمارے پاس نمبر تھری نمبر تھری میں آ جاتا ہے حمالیہ جنگل پروجیکٹ it it started it started in 1991 in the palace valley it short question بھی آیا تھا last time اور اس میں سے mc use بھی آیا تھا پیلس ویلی ہے جو ہماریہ جنگل پروجیکٹ ہے یہ کہاں پہ ہے تو یہ کہاں پہ ہے پیلس ویلی ان خیبر پختون خون it aim at protecting one of the hs area of biodiversity in the پاکستان next ہمارے پاس conservation of biodiversity of the swimming range بلوچستان سلیمان سلیمان arrange چلغوزا forest is the largest چلغوزا forest in the world یہ سلیمان ایوالا area ہے یہ ہمارے پاس سب سے بڑا چلغوزے کا forest ہے in 1992 WWF پی started its conservation program اب یہ بھی ایم سی کی جا سکتا ہے کہ کب جو ہے وہ اس کے اوپر کیا گیا تھا اس کے بعد ہے Northern Area Conservation Project Northern پاکستان serve as a habit for number of wild life species the survival of these species is under threat the NACP is a project of WWF which is successful in implementing a ban on the hunting of these species next conservation of migratory birds in the chitral chitral lie on the migratory route of several important species these birds face enormous hunting pressure WWF پاکستان initiated efforts to reduce the hunting pressure in 1992 the efforts proved successful so یہ کچھ step ہے یہ last step بھی ہے the conservation of chitral marhor zharganj national park is located close to the kuwaita and is the only remaining habitat of chitral marhor in the country WWF پاکستان developed the management plan of the park ban on games foreigner visit the northeastern area and play many games in which beers are used WWF پاکستان has been successful in imposing a ban on this legal practice so اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ان دینجر سی پیشیز اور پاکستان اس میں ہمارے پاس ہیں ہبارہ بسٹر مارکو پولو شیف اور اندس ڈالفن یہ تھری جو پاکستان کی اندینجر سی پیشیز ہیں تو یہ بھی شور قیسٹ آسکتا ہے what are the اندینجر سی پیشیز پاکستان مارکو پولو شیف are مصلي فون اندینجر راب نشنل پاکستان and اربی area their number have been rapidly decreasing in the last two decades and WWFP has started project for its conservation ہبارہ بسٹر this bird fly to پاکستان in the winter season from former Soviet territory and settled in چولستان اور دیزرٹس دیگرانی پر پیشنی جانبی بیشنی سانتیاری با فارنگ سانتیاری سانتیاری شکریہ